درمان رحیم دیئر سٹوڈینٹ آج ہم توڑا سا گینڈ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم سرچنگ انجن یعنی گوگل کرومز وغیرہ کو ہم یوز کرتے ہیں نرسنگ سٹڈی کے لیے نرسنگ پروفیشنز کی جتنے کانسپٹ ہیں ہماری سکیلز اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی بکس وہ ہم کس طرح سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو اس کا جو امپورٹنٹ سے وہ یہ ہے کہ اکثر ہماری سٹوڈینٹ جو ہے وہ سکیٹرڈ لے وہ گوگل کے اوپر کروم کے اوپر وہ کوئی ٹاپک دے دیتے ہیں اور اس طرح سٹوڈینٹ کو جو ریلیونٹ ٹاپک ہوتا ہے جس کے لیے وہ سرچنگ کرتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا تو اس لیے کچھ ویب سائٹز ہیں جس میں جتنی بھی ڈیٹاز ہیں وہ اونلی اینڈ اونلی ریلیٹیڈ ٹو نرسنگ پروفیشنز ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے نرسنگ لیب کی جو ویب سائٹ تھی اس کے حوالے سے ہم نے بات کی آج ہم دوبارہ ایک دوسری ویب سائٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل ویب سائٹز ہیں جس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ نرسنگ کے پروفیشنز کے ریلیٹیڈ ہے اس کے مطالق آج ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے گوگل کو یا کروم کو تو میں اوپن کرتا ہوں گوگلز کو تو اب آپ لوگوں نے سرچنگ پر دینا ہے کرنٹ نرسنگ کرنٹ نرسنگ جب آپ لوگ دے دے دیں تو اس میں آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں مختلف قسم کی پہلا جو ہے کرنٹ نرسنگ یہ اس کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ یہ ہے اس کے نیچے آپ لوگوں کو مختلف قسم کی ایم سی کیوز یعنی نرسنگ قویز اس کے اوپر مختلف قسم کی ایم سی کیوز پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایم سی کیوز موسٹلی جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں پیپرز میں مختلف قسم کی ایکزامز میں مختلف قسم کی جوب اور اس طرح فرن کانٹری کے لئے جتنی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں سے ایم سی کیوز جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں تو نرسنگ کوئیز کو جب آپ لوگ کلک کریں تو اس کے اندر جتنی بھی ایم سی کیوز ہے اس کے اپشنز بھی آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ تیوریز نرسنگ ریسارٹس فرنیمنٹل آف نرسنگ کوئیز مینٹل ہیلتھ نرسنگ نرسنگ منیجمنٹ تو یہ مختلف قسم کی جتنے ہماری سوبجیکٹ ہے فنڈمنٹل سوبجیکٹ جو کہ بہت ایزینشل ہے ضروری ہے نرسنگ کے پروفیشن میں تو ان سب کے ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جو ڈیٹا ہے بکس وغیرہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ مین یعنی کرنٹ نرسنگ کے جو مین پیج ہے یہاں پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ ایکسیس خاصل کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی جتنے سبجیکٹ ہیں یعنی کرنٹ نرسنگ نرسنگ تیوریز ریسارس مینٹل ہیلتھ نرسنگ کوئیز اینڈ مور تو اس میں مختلف قسم کی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کے جو ایم سی کیوز وغیرہ ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ایزلی جو ہے وہ آویلیبل ہے اور یہاں پہ جتنی بھی ایم سی کیوز ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ جو ہے سال بھی کر سکتے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور کرنٹ نرسنگ کی جو ویب سائیڈ ہے اس میں جتنی بھی ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا تقریباً سارا جو ہے وہ ریلیٹیڈ ہے with the field of nursing تو اس طرح اگر آپ گوگل کے اوپر کروم کے اوپر جو ہے جنرلی اگر آپ وہاں پہ کوئی ٹاپک کلک کریں تو وہاں پہ آپ کو ریلیونٹ ٹاپک جو ہے وہ ملنے پہ آپ کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہے تو اس لئے آپ لوگ ان دو ویب سائیڈ کو یعنی نرسز لیپ کو اور کرنٹ نرسنگ کو یہاں پہ مختلف قسم کی جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ لوگوں کو ایسلی مل سکتا ہے تو اپلیکیشن آف نرسنگ تیوریز اپلیکیشن گول آٹینمنٹ تیوری یہ مختلف قسم کی وہ تیوریز ہے جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ آویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ تیوریز نرسنگ ایڈوکیشن نرسنگ ریسرچ کوئیز مینٹل ہیلتھ فنڈامنٹل آف نرسنگ کوئیز فرماکالوجی کوئیز کمیونٹی ہیلتھ کوئیز اور لرن مور لرن مور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی اور بھی ڈیفرینٹ سبجیکٹ جو ہے وہ آویلیبل ہے تو اس میں جو بھی فر ایک زمپل ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں فنڈامنٹل آف نرسنگ کو تو فنڈامنٹل آف نرسنگ کی جو کوئیز ہے وہ آپ لوگ جو ہے اس کو کلک کر سکتے ہو اور اس کے نیچے جتنے بھی ڈیٹا ہے وہ آپ لوگوں کو آویلیبل ہو سکتے ہیں تو دیکھیں یہ مختلف قسم کی فنڈامنٹل آف نرسنگ کے جتنے بھی کوئیز ہے یہ آپ لوگوں کو آویلیبل سے تو اس میں آپ کوئی بھی جو ہے تیسٹ آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہو یعنی نرسنگ ریسرچ کوئیز ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں تو نرسنگ تیوریز جو ہے اس کے مختلف قسم کی کوئیز ہے اور اس میں آپ کسی کو بھی کلک کر سکتے ہو اور آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے جو بھی ایم سی کیوز آپ لوگوں کو چاہیے وہ آپ لوگوں کو آویلیبل ہے تو دیکھیں یہ آپ لوگ سیلف کیئر ڈیفیسٹ تیوری پروپوزڈ بائیں تو آپ لوگ دیکھ لیں جتنی بھی آپ لوگوں کی وولٹ پیپر ہے جتنی بھی آپ لوگوں کی ایگزوم سکی ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ یہاں سے وہ اٹھائے جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ ان کو اچھی طریقے سے سٹڈی کریں تو ایک آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ایم سی کیوز بن جاتے ہیں دوسرا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایم سی کیوز کہاں سے وہ بن جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے جتنی بھی آپ لوگوں کی آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اٹھتا ہی آپ لوگوں کو اس کی جو کریکٹ کوئیسٹنز ہوتی ہیں کریکٹ اس کی جو انسر ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایزلی مل سکتے ہیں اور اس طرح آپ لوگ ریزنز بھی آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئیسٹن رانگ ہے تو وہ رانگ کیوں ہیں اگر کریکٹ ہے تو وہ کریکٹ یوں تو مجھے امید ہے کہ hope you will learn the best and it will help in your study much more